اویس بھئی ایک سوال آیا ہوا ہے ابیہیم بھائی کا یہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی پیچان تو چند عالم دیکھ کر عرم شریف میں دیکھیں گے اور پیچان ان کی عالم کریں گے تو آپ کہتے ہیں کہ لاہور سے احمد قاسم بن عبدالقریم کے امام علیہ السلام کے وہ احمدی فیوچر میں ہو سکتے ہیں تو ایک یعنی کہ پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ عالم نہیں ہیں اور دوسرا ان کی پیچان وقت سے پہلے کیسے ہو سکتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ابراہیم آپ کے سوال کا دیکھیں جو عالم ان کی پہچان کریں گے تو تب ہی بیعت ہوگی میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ امام ادین ابھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر نظر رکھیں علماء بھی اور ایک possible candidate ہیں تو جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ان کے ہاتھ پر ان کی پہچان علماء کر لیں گے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور باقی جہاں تک آپ نے عالم کی بات کی میں نے آپ کی بات کا جواب تو دے دیا کہ یہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ عالم ان کو پہچان کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں یا کسی اور کے ہاتھ پر کرتے ہیں تب ہی کلیر ہوگا میرا point of view ہے کہ possibly یہی ہوں گے تو باقی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کیا اس کی کوئی آپسورس بھی بتا دیں ویسے مجھے تو میرے خیال میں تو ایسی روایت نہیں ہے کہ ایسے علماء ہوں گے جو ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ان کو پہچانیں گے صرف یہ ہے کہ وہ اہل مدینہ ہم ایسے وہ ہوں گے اور لوگ ان کو ڈھونڈیں گے اور ان کو اپنا امام بنانے کی کوشش کریں گے پھر وہ مقام عظمہ میں تشریف لے کر جائیں گے وہاں پہ ان کے ہاتھ پر ڈیعت کر لی جائے گی تو ظاہر ہے کہ جو لوگ کریں گے ٹھیک ہے آپ کے لوجک بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ جو لوگ کریں گے ظاہر ہے وہ اہل علم ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کا علم دیا ہوگا سمجھ دیا ہوگی کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کو امام بن جائے جائے اور یقینا یہی وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوائنٹڈ ہے تو جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ تب ہی یہ چیز کلیر ہوگی اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ واقعہ جب ہوگا تو یہ محمد قاسم عبدالکریم جو لاہور کے رہنے والے ہیں انہی کے ساتھ پیش آئے گا ہوفیلی انشاءاللہ امید ہے لگتا ایسے باقی جب وقت آئے گا تو پھر ہی یہ چیز کلیر ہوگی محادی کو اصل پہچان اور ان کے ہاتھ پر بیعت تب ہی ہوگی کہ جب بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی بیدا میں زمین دھسائی جائے گی اور مکہ مہزم مدینہ منورہ میں ان کو لوگ پہچانیں گے پھر وہاں سے وہ مکہ مہزمہ تشریف لے کر جائیں گے اور مدینہ منورہ میں بھی ان کو پہچان لیا جائے گا اور وہ نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو لیکن زبردستی لوگوں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو باقی میرے خیال میں ساری نشانیاں امام المادی کی محمد قاسم ان عبدالکریم کے اوپر پوری اترتی ہیں باقی جہاں تک بات آگے کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے یا غلط ہے اور آپ یہ بات کیوں فالو کریں یا نہ کریں میں تو اس میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ آپ بالکل میری بات پہ نہ جائیں مجھے فالو نہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور خود ریسرچ کریں اپنی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرے گا اور یہ چیز انشاءاللہ کلیر ہوگی آپ کے اوپر کہ یہ بات صحیح یہ غلط ہے اگر آپ اس سخارہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور یہ چیز آپ کو کلیر ہو جاتی ہے اس کے اگینسٹ تو پلیز لیٹ می نو مجھے بھی گائیڈ کریں ہمیں بھی پتا چلے اور ہم بھی مطلب اگر یہ چیز غلط ہے اگر آپ کو لگتا ہے تو اچھا ہے ہم تک بھی بات پہنچیں ہم بھی لائٹن ہو سکیں اور لیکن غالب امکان ہی ہے انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح چیز کے طرف گائیڈ کرے گا اور ایسا میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے اگر آپ کمنٹ سیکشن بھی ہمارا ایکسپلور کریں تو آپ کو ایسے کمنٹس اور ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جو وہ پہلے ہماری مخالفت میں کمنٹ کر رہے ہوتے تھے آپ وہ ہماری فیور میں کمنٹ کریں بکاوز دے دے سیکھ گائیڈنس فرم اللہ سبحانہ وتعالی انسٹیڈ آف آرگیوئنگ سم آف دیم ڈیڈ آرگیو لیکن جب میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اللہ تعالیٰ دعا کریں استخارہ کریں تو دے ور ٹوٹلی مطلب سرپرائز کہ ایکچلی ہیپنڈ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو حق دکھائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر رکھے گنڑا ہی سے بچائے اللہمارین الحق حقا ورزقنا تباعا وارین الباطلہ باطلہ ورزقنا شتنابا